اور آن لائن جو ہے وہ بتائیں گے کہ انقلاب جو ہے وہ کس دن پنڈی اسلامباد جو ہے وہ پہنچ رہا ہے اب اس کے اندر ایک دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اس ڈھونگ مارچ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں جس میں خاص طور پر جو واقعہ ہوا فائرنگ کا عمران خان صاحب کے اوپر جس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ پتا چلا کہ ایک گولی لگی ہے پھر دو گولیاں لگی تھی پھر تین لگی پھر چار لگی اور پھر جو ہے وہ ultimately بتایا گیا کہ جی گولیاں نہیں تھیں وہ fragments تھے اور آج بھی وہ fragments ٹکڑوں کو کہتے ہیں اور آج بھی جو fragments ہیں وہ گولیاں کر کے بیچے جا رہے ہیں اور وہ بیچتے بیچتے جو ہے عمران خان صاحب کی چاند ٹکڑے لگنا جو ہے وہ واولہ ہے اس کے اوپر بڑا ظلم ہو گیا جی بڑا یہ ہو گیا بڑا وہ ہو گیا لیکن اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ یا چند لوگوں کو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی پوری فائی آر جو انہوں نے یہ چاہتے ہیں درج کروانی کے لیے وہ فائی آر بھی پڑھ کے سنائی جس میں تمام لوگوں کو ٹانگوں پہ پیروں پہ در ادھر جو ہے وہ گولیاں لگی تھی اس میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے موظم اس موظم کو جو ہے وہ سر پر گولی لگی اور وہ گولی جو ہے وہ اب پوسٹ مارٹن رپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے اور اس پوسٹ مارٹن رپورٹ کے مطابق موظم کو جو ہے وہ اوپر سے جو ہے نیچے گولی آئی ہے اور اس کو بڑے بور کی گولی جو ہے وہ لگی ہے وہ جو نوید کے ہاتھ میں پسٹل تھا جس کی فریگمنٹس اور ٹکڑے عمران خان صاحب کو لگے تھے وہ اس میں سے نہیں تھا اور اوپر سے نیچے گولی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر سے کوئی فائر ہوا جو موظم کو لگا اب اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس ایف آئی آر کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ ملزم نوید کی گولی سے جو ہے وہ موظم جو ہے وہ جام حق ہوا ہے لیکن یہ بات اب سامنے آ رہی ہے یہ ایٹسیلف اب میں سمجھتی ہوں کہ پولس اور جو حکومت پنجاب ہے جو پوری طرح عمران خان صاحب کے اس ڈھونگ اور ڈرامے کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اس کو یہ بات اب سامنے آنے کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد اب کیا عمر مانے ہے کہ وہ گارڈ اور وہ اسلحہ جس سے یہ گولی چلائی گئی وہ ابھی تک پولس نے اس کو جو ہے وہ نہ کسی شخص کو حراست ملیا ہے مران خان کے گارڈ کو اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اسلحہ اس حوالے سے جو ہے وہ قبضے ملیا گیا ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے چونکہ اس سے ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے اور وہ اس کو ہر خون کو بھول جائیں صدف نعیم کا خون ہے اس کو بھول جائیں وہ بچہ جو ایک آدمی تھا حسن صاحب ان کو بھول جائیں وہ بچہ جو ٹکر لگنے سے مرہا اس کو بھول جائیں معظم کو بھول جائیں صرف عمران خان کی چار گولیوں کے ٹکڑوں کو یاد رکھیں یہ کہاں کا حصول ہے یہ کہاں کا طریقہ کار ہے کہ عمران خان کی سیاست کے لیے خون کی بھلی چڑھائی جائیں یہ دیوتا ہے یہ دیوتا جو ہے یہ خون کی بھلی مانگتا ہے اور اس دیوتا کی جو ہے وہ شان میں خون کی بھلی چڑھائی جائیں اور وہ لاشیں جو ہے وہ اس کو دی جائیں اور پھر اس لاشوں کا اصحاب کتاب بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ نہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی ظاہر ایف آئی آر نہیں ہوگی تو اس کے اوپر کاروائی بھی نہیں ہوگی اور جو ہے وہ کوئی بندہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا سو یہ بڑی تکلیف دے بات ہے عمران خان صاحب کو اللہ تعالی جلد جلد صحت اطاع فرمائے تاکہ وہ آن لائن انقلاب کی وجہ ہے وہ جو ہے وہ انقلاب لے کے آئے برائے بائی دوئے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی یاد داشت کھوئی ہوئی تھی میں نے نوزن بھی کہا وہ گجنی بنے ہوئے تھے ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ امریکہ سوپر پاور ہے اب ان کو اچانک انٹریو کے دوران یاد آیا ہے کہ امریکہ سوپر پاور ہے اور سوپر پاور سے ان کو نہیں لڑنا ہے کل تک وہ جو ہے وہ پوری قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ سوپر پاور صرف اللہ تعالی کی ذات ہوتی ہے